نوشکار اس وقت ہے آپ کا سپورٹس نشت میں میں ہوں آپ کے ساتھ اجے تھاکو آئی پیل دوزار تیس کا میچ نمبر گیارہ دلی کیپٹلز اور راجستان رویلز کے بیچ میں کھیلا جانا ہے گواہاتی کے برسا پارا کرکٹ سٹیڈیم میں یہ راجستان رویلز کا ہوم گراؤنڈ ہے سیکنڈ ہوم گراؤنڈ ہے اور اس مقابلے میں جوج دا بوس بٹلر نے شاندار طریقے سے بلنبازی کے حالہ کی وہ شتک سے چھوکے ایک کیاون گیندوں کا سامنا کر کے انہوں نے انہیسی رن بنا اس ویڈیو میں آپ کو بیٹنگ آئی لائٹس دے رہے جوج بٹلر نے کس طریقے سے پاری کو آگے بڑھایا سب سے پہلے بات کریں مقابلے کی تو ٹوس دلی کیپٹلز نے جیتا پہلے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا راجستان رویلز کو پہلے بلنبازی کرنے کا نمطرن دیا گیا جوج دا بوس بٹلر اور یششوی جیسوال نے پاری کا آغاز کیا شاندار طریقے سے یششوی جیسوال نے ساٹھ رنوں کی پاری کھیلی لیکن یششوی جیسوال جب آؤٹ ہو کر لوٹے تو جوج بٹلر نے اپنے فارم کو کنٹینیو رکھا اور ایک کیاون گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے نواسی رن بنائے ان کو کوٹن بول کیا ہے مکیش کمار نے اگر ہم جوج بٹلر کی بات کرے تو اس ایننگ میں ایک کیاون گیندوں کی اپنی نواسی رنوں کی پاری والی ایننگ میں گیارہ چھوکے اور ایک چھکا انہوں نے لگایا 154.9 کی شٹرائک ریٹ سے یہ رنز جوج بٹلر نے بنایا جوج بٹلر کی اس پاری کو لے کر آپ کیا کہنا چاہیں گے اپنی رائے ہمیں کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیں